بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ بینگلور سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے یہ جو اہلِ حدیث حضرات ہوتے ہیں کیا ان کی مسجد میں جا کر ہم مدرسے کے لیے جندہ وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے علاقے میں ایک انتشار برپا ہوا کہ کوئی اہلِ حدیث حضرات نے اپنی مسجد قائم کری ہے تو کچھ لوگ تو اس مسجد کی مخالفت کر رہے ہیں دیکھیں یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے آپس میں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اختلاف پیدا نہ کریں اہلِ حدیث حضرات ہیں یا بنیلوی حضرات ہیں یہ جو بھی ہمیں جزیاتی اختلاف ہیں یا کچھ چیزوں کو لے کر اختلاف ہے وہ اختلاف اپنے گھر کا رہے لیکن آپس میں اتحاد و اتفاق ہمیں قائم رکھنا چاہیے آپس پیار محبت ہمیں بنائے رکھنی چاہیے اور اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن بحیثیت قوم بحیثیت ملت اور بحیثیت امتی ہم سب ایک ہیں ایک ہی نبی کو ماننے والے ہیں ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں ایک ہی فران کو ماننے والے ہیں اور ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارے اللہ ایک ہے سب کچھ ہمارا ایک ہے ٹھیک ہے جزیاتی اختلافات ہیں فقہی اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو بہتر سمجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کی جائے ان اختلافات کو اس درجے اس میں شدت اختیار نہ کی جائے کہ لڑنے مرنے کی بازی آ جائے ایک دوسرے سے دستو گرمہ کی بازی آ جائے اس طرح کا معاملہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں اہلِ حدیث حدرات کی مسجد میں اگر کوئی چندہ کر کے اگر کوئی دیومدی مسلک کا انسان اگر چندہ کرتا ہے یا لوگ چندہ دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں تو بالکل آپ اس کو مدرسے میں استعمال کر سکتے ہیں مدرسے میں لگا سکتے ہیں مسجد میں لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں وہ صاحبِ ایمان ہیں ہمارا اندہ کوئی اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے یا ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے کیونکہ جوزیاتی اختلافات ہیں یا یوں کہہ دیجئے کہ بنیادی اختلاف اہلِ حدیث حدرات سے تقلید کو لے کر ہے ہمارے یہاں تقلید واجب ہے اہلِ سنت والجماعت علماء دیوبند کے وہاں اور وہ تقلید کو منا کرتے ہیں نہ جائیں تو حرم کہتے ہیں تو یہ بنیادی اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور رہا مسئلہ خیرات خلف الامام یا رفع الیدین اور آمین بلجہر آمین بسر یہ ایک جوزیاتی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک آمین آہستہ کہنا افضل ہے امام مالک اور امام شافری کے نزدیک آمین زور سے کہنا افضل ہے تو وہ جو اختلاف ہاتھ ہیں وہ کسی نہ کسی امام کا مصلق ہے خیرات خلف الامام ہے یا آمین بسر ہے آمین بلجہر ہے ناف پر نیت بادنی ہے سینے پر نیت بادنی ہے وہ کسی نہ کسی صحابی کا یا کسی نہ کسی امام کا مصلق ہے وہ اختلافات دوسرے درجہ کا ہے لیکن بنیادی اختلاف تقلید کو لے کر ہے تو اس اختلاف کے وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی مسجد میں ہم چندہ نہیں دے سکتے یا وہ ہماری مسجد میں چندہ نہیں دے سکتے مسجد اللہ کا گھر ہے ہم ان کی مسجد میں چندہ دے سکتے ہیں وہ ہماری مسجد میں چندہ دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو ایک صاحب نے بینگلور سے سوال کیا تھا کہ بھی ان کی مسجد میں جا کر اگر ہم نے چندہ کر لیا اور انہوں نے ہمیں چندہ دے دیا تو کیا ہم اپنے مدرسے میں یا مسجد میں لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں اس میں کوئی قوا terme والی بات نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ